ایک دفعہ نا حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی نا کسی بات میں شکر رنجی ہو گئے اختلاف رائے ہو گیا تو جناب عمر ذرا ڈاڈی طبیعت کے بندے تھے ڈانٹ دیا ابو بکر صدیق کو تو صدیق کے ایک بر نرم بندے تھے مارے دا کی کام محمد ناس جانا یا روڑا تو وہ گھا کے نا تو پہلے گھار روئے پھر حضور کے پاس چلے گئے جناب عمر کہتے ہیں مجھے بھی خیال آیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تھوڑی دیر کے بعد اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو غصہ جلدی اتر جاتا کہتے ہیں میں نے جا کے جناب صدیق ایک بر کے دروازے پہ دستک دی تو پتہ چلا وہ تو گھاری نہیں میں سمجھ گیا میں ڈر گیا میری ٹانگیں کاپنے لگ کیوں ڈر رہے ہو عمر فرمانے لگے اس لئے ڈر رہا ہوں کہ ابو بکر جب اپنے گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہوتے مبارک میرے کریم رسول کی کعبے کی جانب چیرہ صدیق اکبر کی جانب دونوں کی گردنیں جھکی ہوئیں جناب عمر پاک فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا سلام لی جواب ملا پر گردنیں نہیں اٹھائیں دونوں نے مقدس گردنیں جھکی رہی میں سوچ رہا تھا کہ ابو حضور مجھے ڈانٹیں گے تو میں صدیق کے پیر پکڑوں گا میں علی کو سفارشی بناوں گا میں منت کروں گا لیکن کوئی بولے تو بات بنے نہ کہتے ہیں جب دیر ہو گئی یہ سکوت بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اوہو اگر کبھی وہ چپ کر جائے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے مابو بھی چپ کر جائے کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا جب میرا کلیجہ موں کو آیا نا تو جناب عمر کہتے ہیں میں بولنے لگا تو آن سو میرے پہلے نکل گئے اللہ حکم کہ میں نے رو کے کا سونیاں بھول گیا تھا میں گیا تھا ابو بکر کے گھر معافی مانگنے پر یہ یہاں آگئے یہ میرے دوستو اسے میری تقریب نہ سمجھنا میرے رسول پاک کے یہ اصل لفظ آپ کو کتاب میں ملیں گے آپ تب خات ابن سعید اٹھا کے دیکھیں جناب عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں نے غلطی سمجھ لی تھی میں گیا تھا ابو بکر کے گھر حضور میں بھول گیا تھا فرماتے ہیں نبی پاک نے جب گردن مبارک اٹھائی تو حضور کی داڑی آنسوں سے بھری ہوئی اور لفظ کیا تھے فرمایا عمر تم میری خاطر میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے اب بات کو سمجھیں یہ نہیں فرمایا ابو بکر نے غلطی نہیں کی فرمایا چھوڑ نہیں سکتے تھے تم میری وجہ سے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے پھر حضور نے فرمایا عمر یہ سارا مکہ تلوارے لے کے مجھے قتل کرنے آتا تھا یار جی اکیلہ تھا اس نے کھول کے بازو کہا تھا کہ جو حضور تک جائے گا میری لاج سے گزر کے جائے گا فرمایا دنیا بھول جاتی ہے مجھے یاد ہے ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا اولاد بھی دی میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے تھے جناب عمر کہتے ہیں میں اس کے بعد سمجھ گیا کہ میرے مصطفیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ ابو بکر کو راضی رکھا جائے سبحان اللہ آپ مربانی سنو اب فوراں سنو فوراں اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نا شارے ہیں دین کے حضور جو چاہیں کسی کے لیے حلال کرنے اور جو چاہیں کسی پر حرام کرنے ایک شخص نے کہا تھا حضور تین نمازیں پڑھوں گا اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں فرمایا تین ہی پڑھنا کلمہ تو پڑھنا حضور شارے ہیں علماء اس لفظ کو جانتے ہیں میں زیادہ کھولتا نہیں ہر شخص کو اجازت ہے اگر اخوک ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں چار نکاح کرے اسے اجازت ہے اگر حق دے سکتا ہے تو اجازت ہے مولا علی نے بھی ارادہ کیا سیدہ کی موجودگی میں اللہ کہ میں دوسرا نکاح کرلوں ساری کائنات کو اجازت ہے تو سیدہ فاطمہ کے دل کنہ تکلیف ہوئی دوڑی آئی حضور کی بارگاہ میں بی بی شہبہ نے زندگی برک کھل کے کوئی بات نہیں کی آج بھی آئی تو چھپ کر کے بیٹھ گئی بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں اببہ انہیں بگاڑتا ہے لاد اببہ ہی دیکھتا ہے کیا کریں مجبوری ہے تو پھر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اسیانے اببے سگی بہن کے بیٹے کو بھی رشتہ دے کے نا چاہے پالا بھی بھانجا خود ہی ہو تو گھر جا کے معافی مانگتا ہے پتر یہ جنیمی خراب ہی نا میری وجہ تو ہی تھوڑا خیال فرمائیں بیٹی معاملہ بڑا عجیب ہے نا جی تو سرور کائنات کے پاس سید آئیں تو تھوڑے آنسو آنکھوں میں آئے فرمایا فاطمہ کیا ہوا عرض کی حضور کچھ بھی نہیں سب کو جائز ہے تو علی کو بھی تو جائز ہے نا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں حضور نے خطبہ دے دیا مسجد میں لوگ جمع کر لیے آج کس لیے اجتماع ہے جہاد کی تیاری ہے کوئی نہیں آئے تو آئیے فرمایا آؤ سارے مسجد میں خطبہ کتنا مختصر سا توجہ ہے میرے بھانیوں کی یہ دیکھو میرے مختصر سا خطبہ دو عرفی بات حضور فرمانے لگے بھئی میری بات گوھر سے سن لو یہ جو فاطمہ ہے نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بیڈا تو منی ہے یہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ختم ہو گئی بات دو عرفی بات کہ آج اس خطبے کی کیا ضرورت تو مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا شیر خدا کہتے ہیں میں چپکے سے اٹھا اور سیدہ کے پاس گیا میں نے کہا میں نے تو بات ہی کی تھی تو پہنچ ہی گئی ہے کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے فرمایا علی سن سب کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے پر جب تک میری فاطمہ ہے تیرے لیے جائز نہیں تو نہیں کر سکتا تیرے لیے جائز نہیں جناب صدیق اکبر کے لیے رسول پاک نے کہا میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تھے سیدہ پاک کے لیے فرمایا فرمایا جب تک میری بیٹی ہے تیرے لیے جائز ہے ادھر سنو قرآن مجید نے کہا قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا ہم آیت تبررک کے لیے ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں اور تبررک کے لیے سنی جاتی ہیں کائنات کا بہت بڑا عدیب شائر سارے بندے کٹھے کر لے تو جو دو لفظ قرآن پاک نے اہلِ بیعت کی شان کے لیے کہہ دی مقابلہ نہیں ہو سکتا بات کو سم دیں کسی درویش نے کہا تھا اصلہ نال جے نیکی کریے تھی اور نسلہ تاک نہیں پول دے بے اصلہ نال نیکی کریے تھی پھولکنڈیا نال طول دے غزور نے بالکل کھول کے فرمایا فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا مال ان کو سرکش بنا دے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرے تو معبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں اللہ کے معبوب علیہ السلام فرمانے لگے کان میں سراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لئے بڑی بہتر ہے باندی ہو رنگ سیاہ ہو کان میں سراخ اس سے نکاح کر لینا شرط یہ ہے کہ دیندار ہو امام تعریفیں حمد و سنہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مشتبہ جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و سلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورہ ابراہیم کی پہلی آیاء مبارکہ میں فرمایا کہ علیف لام را کتاب انزلنا ہوں الیکا لی تخرجن ناسا من الظلمات الان نور فرمایا اے محبوب علیہ السلام یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور عطا فرما دیں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ سِرَات اور اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو لے جائیں الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وہ رب جو بڑا غالب بھی ہے اور جو حمد کیا گیا ہے جس کی حمد کی جاتی ہے اس کی رستے کی طرف آپ لوگوں کو لے جائیں مِنَ الظُّلُمَاتِ الْعَنْ نُورِ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور ظُّلُمَات سے نکال کے انہیں نور دیں ہمارے مفسرینِ کرام نے یہاں لکھا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ قرآنِ مجید نے ظُّلُمَات اندھیرے جب بیان کیے تو جمع کا سیغہ استعمال کیا اور جب الْعَنْ نُورِ کہا تو واحد کا سیغہ استعمال کیا ظُّلُمَات زیادہ ہیں اور نور ایک ہے اندھیرے زیادہ ہیں اور روشنی ایک ہے معنی کیا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی ادھیریں اندھیرے ہیں ان سب سے دور کرنے والی روشنی ایک ہی ہے جو مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے جو حضور کے پاس موجود ہے روشنی ایک ہی ہے اندھیرے بے شمار ہیں کسرت سے اندھیرے ہیں ایک اندھیرہ کفر کا ہے ایک اندھیرہ نفاق کا ہے ایک اندھیرہ جہالت کا ہے ایک اندھیرہ غربت کا ہے ایک اندھیرہ تنہائی کا ہے ایک اندھیرہ مایوسی کا ہے یہ سارے اندھیریں نکلیں گے کیسے جب ہم کسی اور سے روشنی نہیں لیں گے روشنی لیں گے رسول پاک کی بارگاست آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لینے نا اکمات یہاں بیان فرمائی ہے وہ بڑی عجیب اور بڑی نوکھی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہیں اور سے تم روشنی لوگے نا تو یہ پہر دو پہر رہے گی یہ جتنی چاندنی جتنی روشنی ہے یہ ڈھال جاتی ہے ڈھال رہی ہوتی ہے یہ چاند کی جو چاندنی ہے نا یہ ڈھلتی ہے پورے اوروج پہ جاتا ہے پھر کم ہوتا ہے پھر کم ہوتا ہے پھر کم ہوتا ہے پھر کم ہوتا ہے فرماتے ہیں ایک روشنی ایسی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی اور اس روشنی کا نام نورِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں اے ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے انہوں ہمارے پاس چاند کی چاندنی ہے یہ تو ڈھال رہی ہے پہر دو پہر رہے گی اے ماہِ مدینہ آپ اپنی تجلی عطا کریں یا رسول اللہ ایک کندھرے سے نکلیں گے دوسرے میں گم ہو جائیں گے دوسرے سے نکلیں گے تو پتہ نہیں کون سا رستہ ملے گا آپ مربانی کریں اے ماہِ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کریں آپ اپنا کرم فرمائیں اندھیریں بہت سارے ہیں نور ایک ہی ہے نور ایک ہی ہے اور اس نور کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نور ایک ہے میرے عزیز آپ جتنا مرضی بھاگ لیں جتنا مرضی دوڑ لیں جتنی مرضی آپ ترقی کر لیں پڑ لیں جو مرضی کر لیں اندھیریں پیچھا نہیں چھوڑتے اس لیے کہ یہ اندھیریں گہرے ہیں ان کے مختلف روپ ہیں ان کے مختلف رنگ ہیں یہ مختلف ترہ کی اندھیریں ہیں یہ آپ کا پیچھا تب چھوڑیں گے جب آپ نور مصطفیٰ سے روشنی حاصل کریں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی دی ہے ملاد والے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نور دیا ہے اور ہر موقع پر روشنی دی ہے ہر موقع پر کسی ایک موضوع پر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک موقع پر آپ حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں گے تو درجنوں حدیثیں ملیں گے آپ کو سینکڑوں کے لئے آج سے اشارے اور تعلیمات ملیں گی اور چیز آپ کو مجسر آئے گی اور آپ کو لطف آئے گا میں کل ایک حضورت کی بات سن رہا تھا مجھے بڑا مزا آیا وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں تو فرمانے لگے دیکھ لو میرے نبی پاک کے لفظ بھی محفوظ ہیں اور میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں یعنی حضور نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا تھا تو ہر محدث نے وہ نوٹ کیا ہے حضور کے اشارے تک محفوظ ہیں کتابوں یعنی بقاعدہ حضور نے وہ لگ بات ہے نا وہ معاملہ الگ ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے روشنی پھیلی ہوئی ہے لیکن ایک بندے نے اس طرح کیا ہے کہ پچھلے کمرے میں سویا ہے اب چونکہ اس کا سونے کا علادہ ہے اسے اندھیرے سے پیار ہے اس نے لائٹ بھی بند کر دیا ہے دروازہ بھی بند کر دیا ہے اور کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی اس کے آگے بھی پردہ کر دیا لوگوں کو کہتا ہے روشنی کوئی نہیں نوری کوئی نہیں اندھیرہ بڑھا ہے تو اسے کہیں گے بے وکوف تو اپنی کھڑکی تو کھول اللہ بیزنی و سراج منیرہ حضور کی نبوت کا آفتاب چمک رہا ہے کوئی سیکھنے نہیں نکلتا ٹائم ہی کوئی نہیں مصروفیت ہی بڑی ہے نکاح کا ٹائم آیا تو ساری چیزیں سیکھ لیں آداب نکاح نہیں سیکھے قرآن و سنت نکاح کے مارے میں کیا فرماتے ہیں یہ نہیں سیکھے سارے لوگ لگے ہیں ڈیوٹی کرنے شادی آگئی شادی آگئی کپڑے بنا لو لیکن جو میاں بی بی کے حقوق تھے وہ نہیں سیکھے کسی سے جا کے تو شادی کے چوتھے دن نہیں لڑائی شروع ہو گئی اگر یہ آداب کا انداز کا پہلے سے پتا ہوتا تو گھر کپڑوں سے سکھی نہیں رہتا ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو تو گھر سکھی رہتا ہے تو جو اصل چیز تھی وہ سیکھی نہیں یہی رویہ ہمارا سارے کاموں میں محبوب نے جو ہمیں ہدایت اتا فرمائی تھی جو روشنی دی تھی ہم نے اس سے فائدہ نہیں لیا اور اب ملاد شریف کا مہینہ آیا ہے تو ملاد شریف کا مہینہ بھی آپ نے یہ محفلے ان لوگوں کے سپرد کرنی ہیں جو اللہ خیر کرے ہاتھ میں جن کے سپیکر ہوگا کبھی بھاکے ادھر جائیں گے کبھی دھوڑ کے ادھر جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ آہ 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 میں تمہیں ملاد سنا رہا ہوں تمہیں کیا پتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ نقطے نہ بیان کریں آپ ملاد والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب کھولیں آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باب کیسے وقت گزارا ہے بحیثیت ایک شہر کے کیسے وقت آپ ایک ایک چپٹر سیرت کا کھولیں آپ لوگوں کو تعلیم دیں بس کریں کرونہ روپیہ درسوں پہ لگتا ہے کیا دے رہے ہیں آپ قوم کو اور قوم بھی کہتی ہے بڑا چسکایا بڑے نقطے سنیں کچھ حداب بھی سیکھیں اس میں سے ملا بھی یہ محفل ہے آج اس کو ملہ نہ بنائیں ملہ اور ہوتا ہے محفل اور ہوتی ہے ملے میں لوگ جاتے ہیں گھوم پھر کے آتے ہیں کہتے ہیں پنگوڑے اچھے تھے اس کے اندر کھلونوں کی دکانیں اچھی تھیں ملہ ملہ ہوتا ہے اور محفل محفل ہوتی ہے تو محفل کو محفل بنائیں ملہ نہ بنائیں میربانی فرمائیں میرے عزیز آپ میری بات پر غور کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے ایک تو ہے کہ ایز اسپیشل میرے نبی پاک نے تعلیمات اور ایک یہ ہے کہ حضور ویسے کسی سے گفتگو کریں تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے حضرت النبویہ میں موجود ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو ماز اللہ سمہ ماز اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد حضور حجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے سو سرخ اونٹ دیے جائیں گا آج ہمارے زمانے میں سائی والنسل کی گائیں بھینس بڑی مہنگی ہے تو سو گائیں وہاں سے لے آئے تو کتنے کروڑ بنا عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا اور سو ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا تو بڑے لوگ بھاگے بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں ستر بندے میں نے ساتھ لیے چونکہ نام ہی بہت تگڑا تھا ستر بندے ساتھ لے کے میں گیا غزور کو گرفتار کرنے تو مکہ مکرمہ سے کوئی ستر پچھتر کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا کہتے ہیں جب ستر سواروں کے ساتھ ان کے ہاتھ میں نیزیں ہیں تلواریں ہیں ان ستر سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ ستر اکتر بندے آگئے پر غزور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکر آ رہے تھے غزور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکر آ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اتمنان کے ساتھ بیٹھے بریدہ آگئے اور جب آکے کھڑے ہوئے نہ تو غزور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے ایک بندہ گرفتار کرنے آیا ہے میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کرے گے چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو انشاءاللہ دل تھنڈا ہو جائے گا حضور نے نہ پوچھ آتا بندہ پکڑنے آیا ہے وہ آیا ہے ستر بندے لے کے گرفتار کرنے حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے بریدہ برد عربی میں تھنڈے کو کہتے ہیں حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں یہ تو معاملہ ہی تھنڈا ہے سارا حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کون سے ہے کہنے لگے حضور بنو اسلم اسلم سلام یہ سلامتی سے نکلیں اس نے کہا بنو اسلم میں سے ہوں تو حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا یہ تو معاملہ کوئی فتنے والا نہیں یہ تو سارا کام ہی سلامتی والا ہے حضور نے تیسرا سوال کیا اور آخری سوال کیا فرمانے لگے بنو اسلم قبیلے کی تو بڑی شاخیں ہیں تو کس شاخ سے کہا حضور بنو سہم میں سے سہم کا معنی حصہ تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر تجھے تیرا حصہ ملے گا تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا بھر آپ کا نام کیا ہے تو حضور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے میں وہ محمد ہوں صل اللہ علیہ جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے تو بریدہ آگے بڑے اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا نہ کہ حصہ ملے گا تو پھر مجھے پڑھائے کلمہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا مل گیا حصہ حضور روٹین کی بات چیت کریں تو اللہ ہدایت عطا کر دے روٹین کی بات چیت کریں تو بھئی جو ایز ایس پیشل حضور کا دین سیکھے جو غور کر کے سیکھے ہر پریشانی آپ کی ہر اور یار بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی صرف بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی اترگیب و اترہیب دیکھئے اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی الامن والعلا دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں غزور کے ساتھ تھا ایک جگہ کھڑے تھے ہم بہت سارے صحابہ تھے ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا اس نے نہ پہلے غزور کی قدم چومے پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے تو غزور فرمانے لگے تو فکر نہ کر اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں میں کیسے اسے سمجھاؤں کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینہ گیا اور مانا بندہ اور اس کی تڑپ ہے کہ میں شونے کو اپنے دکھ سناوں تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ ماذا اللہ سنتے نہیں تو کس کو سنا رہا ہے چپ کر کنٹرول کر اپنی زبان کو اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ جو رسول انٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے یہ تو نے کیسے بات کر دی آلہ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھر بھی پھیلی ہیں جھولیاں کہتے ہیں لب کھلے ہیں آنکھیں بند ہیں اور میری جھولی پھیلی ہے میری جھولی پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے کہ یہ آپ سوست ہیں کہتے ہیں لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں یہ بریلی کہ امام شیر نہیں لکھتے ساتھ ساتھ مزہ بھی لیتے آپ ذرا اندازہ کی دی یہ بات کرنے کا کہنے لگے میں کھڑا ہوں جو حضور کی جالی کے صاحب نے اور کیفیت میری یہ ہے کہ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں حضور کچھ آیا بھی ہے اہلا حضرت کچھ ملا بھی ہے آپ دیکھیں کسی کے سوال سے پہلے جواب دیتے ہیں کہ اتنے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں اور کتنے مزے کی بھیگ ترے پاک دھر کی ہے کتنے اور خالی بھیگ نہیں ملی مزہ بھی بڑھائی آیا ہے یعنی وہاں سے لینے کا بھیگ لینے کا مزہ بھی خود بھیگ دے خود ہی کہیں بنگتے کا بھلا ہو یہ تو شیر ہے نا تھوڑا سا بندہ پڑھا لکھا ہو تو سمجھ میں آتے ہیں تو دیشی بندے بھی بڑی باتیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور وہ بات مجھے بڑا مزہ دیتی ہے میں پہلی دفعہ حضر ہوا تو ایک بابا جی کو نا جن کی وانٹیوٹی ہوتی نا پولیس والے وہ دھکے دے رہے ہیں یلہ آجی نکل اس کو دھکے دے رہے ہیں تو بابا میرے آگے آگے بابا اسے کیا کہتا کہتا ہے تیری خیر ہوئے پہردارہ روزی دی جالی چوملین دے ایک دفعہ نہیں دو چار دفعہ بابا جی نے کہا تو کئی دفعہ ہم کسی کو مسئلہ تو بتاتے ہیں لیکن وہ بندہ تو ذوق میں ہوتا ہے اور وہ جو مسئلہ بتاتا ہے وہ نرالہ ہوتا ہے وہ بار نکل کے نا تو میں نے بابا جی سے کہا محکت اسی دس ساری شیر پڑے ہیں پنجابی دا انہوں کو تو اڑی سمجھ لگ دی سی ہوتے ہیں عربی ہے تو بابا جی میرے تھب کی دیکھنا یہاں کندے پہ کندے پتر منہوں بھی پتا ہے منہوں بھی پتا ہے انہوں نہیں سمجھ لگ دی میں آتے آپنا رانجہ پہ راضی کردہ سا منہوں بھی پتا ہے تیری خیر ہوئے پہردارہ روزے بھی جالی آپ یقین کریں کہ رانجہ راضی کرنے والے ہیں ان کی بھی کیا ہی بات ہے روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں وہ بے کھوئے کپیہ سوندہ کروڑا دیاں بولیاں اونٹ آیا آ کے اس نے پہلے قدم چومے کان میں کچھ کہا حضور نے فرمایا تو فکر نہ کر اگر تو سچا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہو جائے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے تیرے جھوٹ کی سزا بھی ملے گی تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے عرض کرنے لگے حضور یہ ہمارا اونٹ بھاگ آیا ہے اور تین دن سے بھاگ آیا ہے مل نہیں رہا حضور فرمانے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے یہ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی اور جب میں بڑا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افضائش نسل کے لیے رکھ لیا میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے ہم میں بڑا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے زبا کر کے کھانا چاہتے ہیں اس نے کان میں کہا حضور نے ترجمہ کہہ کے بتایا کریم رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو کہنے لگے سونے آجی جس نے جو آپ کو بتایا بلکل ہی ساتھ بتایا ابودعو شریف کی حدیث سرز کر رہا ہوں حضور بلکل ایسے ہی ہے گرمی سردی میں اس نے کام کیا پھر ہم نے اس سے بڑے افضائش یہ نسل کا کام لیا حضور زبا کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک فرمانے لگے اتنی جو خدمت کرے اس کا صلح پھر چھڑی ہے کہ تم اچھا صلح دے رہے ہو کہنے لگے حضور ہم کچھ نہیں کہتے زبا بھی نہیں کرتے آپ اس کو دے دیں حضور فرمانے لگے اب نہیں میں تم پہ اعتماد کرتا اس طرح کرو میرے آتھ بیچ دو سو دینار کا میرے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا حضور نے نا اونٹ کو تھب کی دی فرمایا جہاں تو ازاد ہے اونٹ نے نا پتہ نہیں کیا باتیں کی ایک بات کی تو حضور نے فرمایا آمین دوسری کی تو کہا آمین تیسری کی دعا کی تو کہا آمین چوتھی بات اونٹ نے کی تو نبی پاک رو پڑے اونٹ چلا گیا صحابہ کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا ہے تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو میری طرف سے اسلام کی طرف کے اور قرآن کی طرف سے بہترین سلہ عطا کرے تو میں نے کہا آمین اور پھر اس نے کہا دوسری دعا دی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کا خوف دور کرے اور میں نے کہا آمین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے تیسری دعا کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے سنیا میری دعا ہے رب تیری امت کا خون محفوظ کرے تو میں نے کہا آمین حضور فرماتے ہیں پھر اس نے چوتھی دعا کی یا رسول اللہ میری دعا ہے آپ کی امت لڑے نہ جنگ و جدال نہ کرے آپس میں گلے نہ کٹے تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین بھی کہا اور میں رو بھی پڑا اس لیے کہ یہ دعا میں نے اپنے رب کریم سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے امتی لڑے نہیں آپس میں لڑے نہیں یا رو بچے لڑتے ہیں بچے لڑتے ہیں تو کیا باپ خوش ہوتا ہے وہ تو پریشان ہوتا ہے روتا ہے میری امت لڑے نہ تو میرے رب کریم نے فرمایا محبوب یہ دعا آپ مجھ سے نہ مانگئے یہ خدا کی حکمت کا تقاضہ ہے یہ لڑیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑائی کی بات کی تو میں نے پھر اس وقت میں عبدیدہ ہو گیا میں رو پڑا یہ نازک مسئلہ ہے تکلیف والا ہے کہ یہ لڑیں گے کچھ لوگ فرقے بنا لیں گے الگ عقیدے گھاڑ لیں گے اور سچے سچے مسلمانوں سے لڑیں میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ رسول پاک تو جانور ادھیرے میں ڈوب جائے تو نکال دیتے ہیں تو امتی کیوں کہیں اور روشنی تلاش کرتا پھرتا ہے وہ روز کہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خوف دور کرتے ہر ایک کی پریشانی دور کرتے ہر ایک کو حضور نواز دے ہر ایک پر کرم نوازی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا بار بار حضور سے سوال کرنے لگا سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک مزاد مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خموش ہو جاتے لیکن اس نے بار بار اسرار کیا نا یہ مجموع زواعد میں عدیث موجود ہے راوی ہے مولا علی شیر خدا دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ تو کیا مانگتا ہے مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا ہمیں بڑا ناز آیا ہم نے کہا کیا بات ہے حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لئے جنت کی ٹکٹ بوک کرا لے گا اپنے لئے یہ جنت کی اندر بہترین محل اپنے لئے علاٹ کرا لے گا لیکن بڑا ہی بولا تھا میں کیا کروں آج بھی اس طرح کے بولے بے شمار ہیں عقیدت سے جاتے ہیں کامل شیخ کے پاس جاتے ہیں مانگتے کیا جا کے دنیا کی دولت یعنی کاروبار نہیں چلتا یہ تو بات کسی سیڑ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اسے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی اسے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھا اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالیں امزور ماہ یہ کہنا چاہیے تھا یہاں کیا انداز ہے عام دام برسر مطلب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا پر بڑا بھولا آدمی تھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے مجھے سواری کے لئے ایک اونٹ دے دیں تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیگ نہیں مانگی اس نے اونٹ مانگا حضور نے فرمایا چل دیا تجھے گویا حضور نہ دے رہے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے فرمایا چل اونٹ دے دیا اب تو کچھ اور بھی مانگ لیں حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا ایک چانس اور ملا ہے تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوہ باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے تو حضرت علی شہر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے تو کہاں اڑ گیا ہے حضور نے نہ مسکرانک ایک تیسرا موقع دیا فرمایا چل تجھے کجاوہ بھی دیا کچھ اور مانگ لے کہنے لگا حضور صور بڑا لمبے آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا جا تجھے دیا پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑی ہی اچھی تھی یا رسول اللہ کون سی فرمایا حضرت موسی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے گھوڑوں پر بیٹھے اونٹوں پر بیٹھے لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے واپس لوٹتے تھے حضرت موسی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ وسلم کا تابوت دفن ہے جناب یوسف علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتے ہیں نا کہ قبر کہاں ہے یہ بتا دیا تابوت کہاں یہ نہیں بتایا تابوت لے جائے یہ نہیں بتایا کہاں ہے یہ حضرت موسی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تابوت حضرت یوسف کا تو وہ کرنے لگے ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ بوڑی اممہ پرانی اسے پتا ہے حضرت موسی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے تو پڑھو نا یہ عدیث کھول کے نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مطمئے پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہیں قبر کہاں ہے کہنے لگی پتہ ہے آپ نے فرمایا بتا دے کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل رہی اور یہاں وہ بوڑی کہتی اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی تو حضرت موسیٰ فرمانے لگی قیمت لے لے کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی فرمایا قیمت کیا ہے کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے اسی درجے میں آپ کے ساتھ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگی اممہ چل تو جنت کا مکان مانگ تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی بھی پلاٹ مانگ لیا ہے وہ تو بڑا ہنچا معاملہ ہے وہاں تو انبیاء رسل ہوں گے تو تو دور پہنچ گئی ہے جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں اڈریس بتاتی پتہ تو میرے پاس ہی ہے نا اور کسی کو ہے پتہ تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بڑی اچھی تھی جب وہ بی بی آڑ گئی کہنے لگے نہیں بتاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک آپ کیا کرنا ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لیں اور بڑی کو وہ مکان اتا میں کر دوں گا آپ وہ مکان کا وعدہ کر لیں دے رہیے حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے حضور فرمانے لگے اور بھولے تو نے کیا مانگا اونٹ کجاوہ خرچہ او خاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے آو آو مانگ لو اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ نہ بیس میں اُلج آ طلب کر مانگ مانگا پھر بریلی کے امام نے کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی اتا کریں یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کی ہے مربانی کریں یا رسول اللہ ایک تجلی ایک مربانی کر دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہ اور بہت بڑا اندھیرہ ہے وہ ہے غربت کی مایوسی کا اندھیرہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپیل کروں حکومت وقت سے کہ بڑا کچھ مناتے ہو میرے نبی کا ملاد عالمی طور پر مناو اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے یہ غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا یہ اندھیرہ یہ اندھیرہ حضور نے دور فرمایا ہے یہ اندھیرہ دور کیا ہے تو یہ جو غورپت ہے اس کا بھی ایک اندھیرہ ہے اور یہ غریب مایوس مایوس پیچھے پیچھے ایک ہوتے ہیں بے تکلف دوست بے تکلف دوستوں کے ساتھ بندہ کبھی کبھی شغل بھی کرتا ہے اور بعض بوڑوں کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی شغل کرتا ہے پیار کرتا ہے ان سے یہ بتا کیا ہوتا ہے آپ جب کسی آدمی سے خوش طبی کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں اور اگر بڑا آدمی کسی سے خوش طبی کرے یعنی یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خوش طبی ہماری اور ایک بہت محزز آدمی یعنی بہت بڑے عدے پر فائز اور وہ کبھی آیا دورے پر اپنے ملک میں وزیر آزم چیف آف آرمی سٹاف چیف جسٹرز وہ بہت بڑا اور اس کا ایک چھابڑی فروش دوست کھڑا ہے گلی میں کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں اب وہ آیا گلی سے گزرا اور اس نے اپنے اس دوست کو جس نے امرود کی سیم کی ریڑی لگائی ہے اس نے جا کے اس کو جناب زور سے بگل گیر ہوا جپہ ڈالا اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف نے تو گاؤں آنا ہی تھا وزیر آزم نے تو آنا ہی تھا صدر نے تو آنا ہی تھا لیکن جس کو اس نے سینے لگایا وہ بندہ بھلا کہاں پہنچ گیا ہے اکٹھے کھیلتے رہے اب آپ میں جو عدیث مسند امام احمد بن عمبل سے پڑھنے لگاؤں اس عدیث کو آپ سنیں اب آپ دیکھیں کہ ذائقہ کتنا تگڑا آتا ہے مسند امام احمد بن عمبل میں حضرت یعنس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے غریب آدمی تھا تھوڑی سی ترکاریاں تھوڑے سے پھل تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا چھا بڑی فروش کہتے ہیں آپ ریڑی والا وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لاکہ نہ مدینے والے مابوب کو تازی سوگاتیں گاؤں کی دیتا اور حضور اسے شہر کے چیزیں دیتے اور حضور پتا کیا فرماتے یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے نبی پاک فرماتے یہ میرا دہاتی ہے میں اس کا شہری ہوں حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ سجنہ میرا یہ میرا پھنڈو ہے میں اس کا شہری ہوں حضور اس سے باتیں کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور آز پڑتے ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دہاتی آ جائے نا ظاہر نام تھا اس کا اب یہ مسلمت امام محمد بھی نمبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیجتا تھا سر پہ رکھ کے لاتا تھا چھابڑی والا تھا ریڑی والا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو وہ دکان پہ کھڑا ہے اپنی چیزیں بیچ رہا ہے شہر کی خرید رہا ہے یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے مولی صاحب نہیں کرتے یہ کام ایسے چو بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا اس لئے کہ پھول لگے ہوئے ہیں سنو میرے یارو یہ رنگ ہے غریبی کی اندھیروں سے نکالنے والا یہ رنگ ہے فقیر کو غلام کو عزت دینے والا وہ اپنے دیان خریداری کر رہا ہے صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو غزور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے یار نہیں یار کے لئے اٹھاتا چھپتا چھپتا پہنچتا ہے اور یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی سٹاف کی میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی میں ملک صدر کی بات نہیں کر رہا میں رسولوں کے عبان کی بات کر رہا ہوں میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لئے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں کہ تیرا معبوب آرہا مراج پہ تو دو منٹ ملیں گے زیارت کے لئے نبی نبی صفحے بان کے مسجد اقصہ میں انتظار کریں اوہ غریبو تمہیں جو روشنی مدینہ والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا چپکے چپکے حضور گئے وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے چھا بڑی والا ہے ریڈی والا ہے ریڈی والا ریڈی والا اوہ میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں اٹی والی ہے تیری خیر ہو گئے اوہ بھائی کیا انداز ہے میرے رسول پاک نے پیچھے سے جا کے تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ یہ سجن کرتے ہیں اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نہ تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے تو یہ چھپی ہوئی نہیں آج چھوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پیچان بھلا میں کونوں نہیں اپنی بولی جگل کرنے حضور فرمایا بوجھ ہاں پھلا میں کونہ بوجھ ہاں پھلا میں کونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلا بتا قربان جائیں حضرت ایمز کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں اس نے نہ اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرا کسی نے سے رگڑنے لگا وہ ضرور خوشبو بتا رہی ہے میرے رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایک اور خوش طبی کی یار یار سے شغل کرتے ایک اور خوش طبی کی نبی پاک رنگ کالا غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سودے بیشتا ہے قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا اوہ بھئی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے کوئی خریدے گا نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا خود خریداروں میں شامل آکے مولا ہو گیا کوئی خریدے گا حضرت ایمز کہتے ہیں ان باتوں پر لوگ ہس رہے تھے مسکرا رہے تھے لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کا تو سارے رو پڑے نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چیرہ پیچھے کیا صرف چیرہ رو کی کہنے لگا سونیا مجھے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا یہ تو تو بندہ نواز ہے تو کرم فرماتا ہے مجھے تو نڑے کوئی نہیں بٹھاتا میرا نہ روپ ہے نہ رنگ ہے نہ شکل ہے نہ کوئی اور میرے پاس خوبی ہے مجھے کون خریدے گا لوگ تو ملازم بھی رکھتے ہیں تو پڑے لکھے اور سیانے رکھتے ہیں مجھے کون خریدے گا اب اس بات پہ جب لوگ روئے تو میرے نبی پاک نے یوں پکڑا وہ کہندے نہیں میں تیرا سجن ہوتے انہوں کوئی پرواہ نہیں نبی پاک نے یوں کندہ پکڑا اور اس کا رکھ پھیرا اور پھر سینے سے لگا فرمایا چپکا یہ تو نہیں کیا کہا کہ مجھے کون خریدے گا فرمایا تو رب رسول سے پیار کرتا ہے بندوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو میرے رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے بڑی قدر و قیمت ہے بڑی قدر جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا تو نے تو خرید کر ہمیں انمولی کر دیا تو نے تو خرید کر ہمیں میں صحیح کہتا ہوں تو نے تو خرید کر ہمیں لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں پھول لے کے گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں گاڑیاں چوم رہے ہیں میرے سنگیوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں کبھی پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں وہ میں گلیاں دا روڑا کورا اے میں نے محل چڑھایا جسانجا میں گلیاں دا روڑا کورا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا وقت مکمل ہو گیا ہے پھر میرے دل کرتا ہے ایک بات اور کروں ایک بات اور کروں ایک بات مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے باقی کتاب ایک سے آبی ہیں نام ہے جلا بیب رنگ کالا ہونٹ موٹے ناک چپٹی کوئی پاس نہیں بٹھاتا پوچھنے والا کوئی نہیں حضرت جلا بیب رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں حضرت جلا بیب رضی اللہ تعالیٰ خوبصورت صحابی غریب آدمی صحابی خوبصورت بظاہر رنگ روپ کالا ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے جنگ ختم ہو گئی کچھ صحابہ شہید ہوئے اللہ نے اسلام کو مسلمانوں کو کامیابی دی سارے لوگ نا سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے سب شہدہ کی مقدس میتیں مل گئیں زخمی مل گئے حضور سارے مل گئے حضور نے فرمایا جلابیب نہیں نظر آرہا وہ نہیں مل رہا مجھے حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے فرمایا ہاں ایک صحابی پھر گئے دھوڑے آئے حضور وہ نہ مل گئے حضرت جلابیب شہید ہو گئے حضور یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے کریم رسول گئے تو وہ صحابی کرنے لگے ہیں حضور یہ سات لاشیں کافروں کی ہیں ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حضور وہاں کھڑے ہیں اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیکھو میرا بہادر سات کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے یہ سات کو قتل کر کے شہید ہوا ہے یہ لفظ حدیث پاک کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو دھونڈنے والا بھی کوئی نہیں لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں اس وقت ان کا اپنا موجود بھی کوئی نہیں یہ لفظ حدیث کے رنگ کالا بندہ غریب دیکھو حضور نے کیسے اندھیرے سے نکالا اللہ کے رسول سے رانے کڑے ہوئے اور اتنے اتنے اعلیٰ لفظ نہیں ملتے امام حسین کے لیے ملتے ہیں چند اور لوگوں کے لیے ملتے ہیں ہر ایک کے لیے نہیں ملتے نبی پاک نے اشارہ کیا ادھر دیکھنا اشارہ کیا ان کی لاش مبارک پڑی ہے فرمایا حازہ منی وعانہ منہو یہ نہیں فرمایا یہ جنت میں گیا ہے یہ نہیں فرمایا پکا جنتی ہے ملتے ہیں فرمایا حازہ منی لوگوں کا خیال تھا انہیں تو ڈھونڈنے بھی کوئی نہیں گیا تھا ان کی تو خبر لینے بھی کوئی نہیں گیا ان کا تو اپنا بھی کوئی نہیں تھا لیکن وہاں کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو تم اس کا رنگ کالا سمجھتے ہو تم اسے لاوارا سمجھتے ہو حازہ منی وعانہ منہو فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے تو من شدی منتو شدم حازہ منی وعانہ من ہو یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں صحابہ کہتے ہیں وہ نا الفاظ کیا نیٹھے تھے کانوں میں گھوم گئے اب اس کا کیا ترجمہ کریں سونے نے بتا دیا یہ میرا میں اس کا یہ میرا غلام نے اس کا آقا یہ مجھ سے میں اس سے قبریں تیار ہو گئیں سب اپنے اپنے شہیدوں کو قبروں میں دفن کرنے لگے کہتے ہیں ان کی باری بھی آئی تو کچھ صحابہ نے انہیں بھی اٹھانا چاہتا ہے حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ تمہیں بتایا نہیں حازہ منی میرا ہے پیچھے اٹھو نا قربان جائیں کہتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے تو جس طرح ماں بیٹا اٹھاتی ہے حضور نے ایک ہاتھ ان کے سرانے کے نیچے رکھا ایک ان کی ٹانگوں کے نیچے رکھا اور حضور نے یوں اٹھایا اوہ یارو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یہ حدیث کے لفظ ہیں مر جانے کو جی چاہتا ہے حضور نے یوں اٹھایا پھر نبی پاک اکیلے لے کے قبر میں اترے میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے نا اس کے ہاشیہ میں ایک جملہ لکھا ہے جب حضور نے اٹھایا نا تو یقینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا بھی چوما ہوگا یقینا نا حضور نے پیار بھی کیا ہوگا حضور نے قبر میں لٹایا تو میں نے نیچے ایک ہاشیہ لکھا ہے میں نے کہا حضرت جلابیب لوگ تو جب مٹی ڈالتے ہیں تو مدینہ والے آتے ہیں نا تجھ سے کیا عساب کتاب ہوگا مٹی ڈالی نہیں اور اللہ کی ساری رحمتیں پہلے قبر میں پہنچ گئے قبر میری تے میرے پیرا جے کر پا میں پھیرا قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرہ کر سنتیرا کیا کہا بریلی کا امام نے کن لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کی ہے یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کی ہے میرے دوستو نہ دائیں بائیں بھیک مانگو نہ چاپلوسیاں کرو دنیا داروں کی نہ ادھر ادھر بھاگو آلہ حضرت کہتے ہیں تم ٹھوکریں کھاتے پھر ہوگے ان کے در پہ آ پڑو کافلاتو اے رضا اول گیا آخر گیا حضور کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں رج کے پیار کریں مدینہ والے معبوب سے ہمیشہ مدہتے خیر الہنام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود سلام میں گزرے آخر دعوی میری زندگی تو فراغ ہے وہ عزل سے دل میں مکی سری وہ نگاہ شوق سے دور ہیں رگ جان سے لکھ کری سہی موسیقی موسیقی موسیقی